اسلام علیکم پاکستان کے پاس ایٹم بمب ہے اس کے باوجود پاکستان فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہا یہ سوال ہر پاکستان کے ذہن میں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں صرف ایٹم بمب ہی پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکولوی بھی مضبوط ہونے چاہیے دنیا کے اندر 57 اسلامی کنٹریز ہیں ان میں سے پاکستان سب سے زیادہ مضبوط کنٹری ہے صرف ملٹری لحاظ سے کیونکہ پاکستان کے پاس نکو ویپن ہے اور پاکستان کی آرمی دنیا کے بہتر آرمیوں سے شمار کیا جاتا ہے پاکستان ایکنومکلی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی وار دبارہ افورڈ کر سکے آپ دے سکتے ہیں 67 کی 48 کی 71 کی کارگل کی وارس ان وارس کی وجہ سے پاکستان کا بہت لوس ہوا ہے پاکستان بہت پیچھ چلا گیا ہے اب اور کوئی وار پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اکیلے ان 57 کینٹس نے ملکے ایک اورگنیزیشن بنائی ہے جسے OIC کہا جاتا ہے لیکن اس کا کردار بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس نے اپنے ایک جلاس میں صرف اس کی مضمت کی ہے نہ ہی کوئی حملہ کرنے کی دمکی دی ہے نہ ہی کوئی امداد کا کہا ہے اس اورگنیزیشن کو سعودی عرب لیٹ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سعودی عرب کے طرف سے کوئی تھوس اقدام سامنے نہیں آئے نہ ہی اس کا کوئی تھوس بیان سامنے آیا ہے پاکستان اکانومیکلی اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر ڈیفارڈ کی باتیں چلتی رہتی ہیں پاکستان کو ہمیشہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ضرورت رہتی ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور باقی جو اداریں ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے امریکہ اگر پاکستان امریکہ خلاف ہی چلا جائے گا تو پاکستان کو انداد کون دے گا اس کے علاوہ اس ٹائم پاکستان کے اندر کوئی مضبود حکومت نہیں ہے پاکستانی اداروں کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جو کہ کنفلکٹ سٹار ہونے کے تقریباً دس دن کے بعد سامنے آیا ہے جب تک اسرائیل فلسطین کے اندر تقریباً چھ ہزار بم گرا چکا تھا اور تب جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ پاکستان مکمل سپورٹ کرتا ہے جو صرف ایک لفظی بیان تھا پاکستان کرزے کے دلدل میں اس حد تک پھنچ چکا ہے کہ پاکستان فلسطین کی مدد کے لیے مقمل طور پر سامنے نہیں آ رہا سیاسی پارٹیوں اور دوسرے اداروں کے علاوہ جب ہم مذہبی گروہوں اور مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی کوئی ٹھوس اقدام سامنے نہیں آئے نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ٹھوس بیان سامنے آیا ہے یہ سب مقمل طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی جماعتوں کو بھی کس طرح سپر پاورز کنٹر کی جانب سے کنٹرول کیا جاتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کی گا لاؤ